بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں محمد کمروززمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قوریز انڈسٹریل الیکٹرانکس ویورز اب سے پہلے ہم انڈکٹیو ٹائپ پروکسیمیٹی سینسرز کے بارے میں ہم تین لیکچر دے چکے ہیں اس کے اندر ہم نے آپ کو اس کا ورکنگ پرنسپل اور اس کے کنسرکشن وغیرہ بتائی تھی آج ہم آپ کو پروکسیمیٹی سینسرز جو کہ انڈکٹیو ٹائپ ہیں ان کو چیک کرنے کا ٹیسٹ کرنے کا طریقہ بتائیں گے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ پروکسیمیٹی سینسرز جو ہے وہ ہمارا صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو ویورز ٹیسٹنگ کا جو پروسیجر ہے ہمارا وہ یہ ہے اور اس کو پرنٹ کر کے آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک تو اس کا اس نیپ شوٹ لے کے اپنے پاس پرنٹ کر سکتے ہیں یا دھیانی کے لیے اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو ہماری اردو زبان یا ہندی زبان نہیں سمجھ پاتے ہیں وہ اس کو دیکھ کے مستفید ہو سکے تو پروسیجر کے اندر سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے پروکسیمیٹی سینسرز کی ریزسٹنس چیک کرنے ہیں پروکسیمیٹی سینسرز کی جو ریزسٹنس ہے وہ لو نہیں ہونی چاہیے اس کو ہائی ریزسٹنس ہونا چاہیے اگر وہ کسی بھی وجہ سے شارٹ ہے یا بہت لوگ ریزسٹنس ہے تو اس کا مطلب ہے پروکسیمیٹی سینسر خراب ہے اس کے بعد آپ کا پروکسیمیٹی سینسر جہاں پر لگا ہوا ہے آپ نے میک شور کرنی ہے کہ اس کی وائرنگ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے اور صحیح طریقے سے وائرنگ کی ہوئی ہے جیسے کہ NPN کی وائرنگ الگ طریقے سے ہوتی ہے اور PNP وائرنگ الگ طریقے سے ہوتی ہے اور اس کو پروپر وولٹیج جو ہے وہ سینسرز کو اپلائیڈ ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ سینسر کو وولٹیج اپلائی ہی نہ ہو رہے ہوں اس کو مل ہی نہ رہے ہوں اور اگر مل رہے ہیں تو کم مل رہے ہیں تو پھر بھی سینسر کام نہیں کرے گا اور اگر وائرنگ میں پرولم ہوگا پھر بھی سینسر کام نہیں کرے گا اس کے بعد عام طور پر پروکسیمیٹی سینسرز کے اوپر LED لگی ہوئی ہوتی ہے تو جیسے وقت آپ کا پروکسیمیٹی سینسر میرے سامنے کوئی اوبجیکٹ آیا ہے اور میں نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا ہے تو وہ آپ نے چیک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے لوڈ کنیکٹ کیا ہے جیسے کہ بھی ہم آپ کو جو ڈیمانسٹرشن دیں گے اس کے اندر ہم نے ریلیز کو ایزہ لوڈ استعمال کیا ہے تو اس کے لوڈ کی کوائل کے اوپر یا لوڈ کے اوپر ہم نے وولٹیج چیک کرنا ہے یعنی کہ اوبجیکٹ دینے سے پہلے کتنے وولٹیج آ رہے تھے اس کے بعد ہم اوبجیکٹ ڈیٹیکشن کروائیں گے اور پھر دیکھیں گے کوئی وولٹیج پراپرلی چینج ہے یا نہیں ہے بہت کم تو نہیں ہے تو یہ اس کا پروسیجر ہے کہ کس طریقے سے ہم ویریفائی کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں ٹیسٹ کر سکتے ہیں ٹوپل شیوٹ کر سکتے ہیں ایک انڈکٹیو ٹائپ پروکسمیٹی سینسر کو تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ یہ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اب اس کے اندر ایک چھوٹی سی پریکوشن ہے پریکوشن یہ ہے کہ آپ نے جو LED آپ کے سینسر پر لگی ہوئی ہے اس کے اوپر مکمل بھروسہ نہیں کرنا اگر وہ آپریٹ ہو رہی ہے ڈیٹیکشن کے اوپر تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ آؤٹپوٹ بھی دے رہا ہو کیونکہ آپ کا جو پروکسمیٹی سینسر ہے اس کے اندر انٹرنل سرکٹ کے اندر LED کا سرکٹ جو ہے وہ تھوڑا سا سائیڈ پہ ہے ڈیفرنٹ ہے اور اس کے بعد آؤٹپوٹ سرکٹ ڈیفرنٹ ہے یہ پوسیبل ہو سکتا ہے کہ آپ کی LED کا سرکٹ صحیح کام کر رہا ہو اور آؤٹپوٹ پہ جو ٹرانسٹر یا آؤٹپوٹ سرکٹ ہے وہ آپ کا خراب ہو چکا ہو ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی آؤٹپوٹ صحیح جا رہی ہو اور آپ کی LED یا LED کا سرکٹ خراب ہو چکا ہو دائیگرام ہے ایک NPN ٹائپ کا پروکسمیٹی سنسر جو کہ تھری وائر ہے اس کی جو سرکٹ ڈائیگرام ہم پچھلے لیکچرز میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ چوبیس وولٹ پہ اس کو آپریٹ کیا ہے یہ ہمارا سنسر ہے یہ سنسر کی پاور کی لیڈز ہیں یہ سنسر کی آؤٹپوٹ ہے اور یہ جو ہماری ریلے ہے یہ ایزا لوڈ ہے تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ تھری وائر کا پروکسمیٹی سنسر اگر چوبیس وولٹ پہ چلنے والا ہے تو اس کی وائرنگ اس طریقے سے کنیکٹڈ ہوگی تو ہم نے یہ پاور چیک کرنی ہے کہ چوبیس وولٹ سنسر کو مل رہے ہیں نہیں مل رہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر وولٹ چیک کرنے ہیں کہ کتنے وولٹ آ رہے ہیں یہ ہم آپ کو ڈیموسیشن کرائیں گے نیکس ڈیموسیشن ہم آپ کو دیں گے PNP ٹائپ کے پروکسمیٹی سنسر جو کہ تھری وائر کا بھی ہوگا اس کو بھی ہم چوبیس وولٹ دیں گے اور اس کی جو وائرنگ ہے وہ اس طریقے سے ہوگی پاور یہاں پر دیں گے اور ہم نے لوڈ جو ہے آورپوٹ اور زیرو وولٹ پہ کنیکٹ کرنا ہے جو کہ ہماری چوبیس وولٹ کی ریلے ہوگی تو ہم نے اس کے وولٹیجز چیک کر کے اور اس کے بعد ریلے پہ ہم نے چیک کرنا ہے یہاں لوڈ اس کو یہاں کنیکٹ کریں گے یہ سیریز میں یہاں پر بھی کنیکٹ ہو سکتا ہے بیرال تو وائر کا جو سنسر ہے نورملی اوپن بلکہ جو پہلے والے دو سنسر تھے چوبیس وولڈ والے وہ بھی نورملی اوپن ہے تو اس کی وائرنگ آپ دیکھ لیجئے ہم نے اس طریقے سے یہاں پر جو ہے لوڈ پہ ریلے کنیکٹ کی ہے ٹو تھرٹی وولٹ کی ٹو ٹو ٹونڈی وولٹ کی تو ہم یہاں وولٹیں چیک کریں گے اور یہ بھی وولٹیں چیک کریں گے تو یہ ہمارے تین سنسرز ہیں جو کہ ہم نے آپ کو دکھانے کے لیے ٹو بل شوٹنگ ٹیسٹنگ کی ڈیموسٹریشن کرانے کے لیے آپ کو آپ کے لیے تیار کیے ہیں تو چلیئے اب ہم اس کی ڈیموسٹریشن دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو چیک کرنا ہے ویورز یہ ہمارا جو ہے یہ سیٹ اپ ہے جو کہ ہم آپ کو تین پروکسمیٹی سینسرز کو چیک کرنے کا پروسیجر طریقہ بتائیں گے ڈیمانسٹرین دیں گے اس میں جو دو یہ ریلے ہیں یہ چوبیس وولٹ کی ریلے ہیں ان چوبیس وولٹ کو پروائیڈ کرنے کے لیے ہم نے یہ پاور سپلائی دی ہے یہ ریلے جو ہے ہماری دو ستیس وولٹ کی ہے ٹو ٹوینٹی کی ہے اور یہ سینسر بھی ہمارا جو ہے یہ ٹو ٹوینٹی کا ہے اور یہ دو سینسر ہمارے چوبیس وولٹ کے یہ ہمارا NPN سینسر ہے یہ ہمارا PNP سینسر اور تینوں سینسر جو ہے یہ نارملی اوپن ہے یہاں سے ہم اس کو جو ہے وہ ٹو ٹوینٹی وولٹ دیں گے یہ ہمارا نیوٹرل ہوگا یہ ہمارا فیس ہوگا لائن ہوگی اس کے بعد یہ ہی سے ہماری جو پاور ہے یہاں سے اس کو پاور سپلائی ہو جا رہی ہے جو کہ چوبیس وولٹ آؤٹ کر کے ہمیں یہاں پر ان ریلیس کو اور ان سینسر کو دے گی تو وائرنگ ہم نے جو ہے وہ ویریفائی کر لی ہے اور ان کی جو انٹرنل ریزسنس ہے وہ بھی انہیں چیک کر لی ہے ہم آپ کو چیک کراتے ہیں کہ ان کی ریزسنس آلموس کیا ہوتی ہے دیفرنٹ سینسر کی دیفرنٹ ہو سکتی ہے لیکن آپ کو موٹا موٹا ایک آڈیا دینے کے لیے ہم اس کو چیک کروا دیتے ہیں یہ ہم نے اپنا میٹر جو ہے وہ اوہم میٹر پر اس کو رکھ لیا ہے اور ہمیشہ یاد رکھئے کہ جب بھی اپنے ریزسنس چیک کرنی ہے تو آپ نے پاور کو آف کر کے چیک کرنا ہے تو ٹوانٹی فور وولڈ جو ہیں وہ ہمارے سینسر کو یہاں سے ہمیں مل رہے ہیں یعنی کہ یہ ہمارا پالٹیو ہے یہ نیگٹیو ہے بلیو اور براؤن وائر لگی ہوئی ہیں اسی طریقے چوبیس وولڈ کی بلیو اور براؤن وائر یہاں لگی ہوئی ہیں یہ ہمارے چوبیس وولڈ آ رہے ہیں تو ہم اس سینسر کی ریزسنس جو ہے وہ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے اس کی ریزسنس بڑھ رہی ہے یہ کلو کے اندر ہے اسی طریقے سے اس کو چیک کر سکتے ہیں یہ بھی کلو اوم کے اندر ہے اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس کو سینسر کو ایک تار یا دونوں تاریں باہر نکال کے پھر آپ چیک کریں اسی طریقے سے آپ آوٹپوٹ بھی چیک کر سکتے ہیں یہ بلی آوٹپوٹ کی وائر ہے ٹھیک ہے اس طریقے چیک کر سکتے ہیں اس کی ریسنس زیادہ ہونے چاہیے یہ ٹو ٹوینڈی کا ہے اس کو ہم نے پاور جو ہے وہ سینسر چونکہ یہ وہ سیریز میں لگا ہوئے تو اس کی ایک براؤن وائر یہ ہے اور بھی لیوے ہے تو یہ اس کی پاور اس کو یہی سے ملتی ہے سیریز کے اندر اس کو اب یہاں سے چیک کر سکتے ہیں یہ میگا ہوم کے اندر ہے بہرحال اس کو آپ خود چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا سرکٹ ریڈی ہے اب ہم اس کو یہاں پہ پاور دیتے ہیں اور پاور دینے کے بعد ڈیٹیکشن کر کے ہم اس کی لوڈ کے اوپر جو ہے آپ کو والٹیجز چیک کرواتے ہیں چیک ویورز ہم نے تاریں کنیٹ کر دی ہیں اب ہم اس کو پاور اپلائی کرتے ہیں ٹو ٹو ٹوینڈی وولٹ ہم نے سیریز کے اندر ٹو ٹو ٹوینڈی وولٹ یہاں پر اپلائی کیے ہیں اور یہیں سے ہماری پاور سپلائی ہو گئی ہے پاور سپلائی ہماری چوہویس وولٹ ڈیلیور کر رہی ہے یہ ہمارا میٹر ہے اس کو ہم نے بی سی کے اوپر کنیٹ کیا ہوا ہے تو یہاں سے ہم ویریفائی کر سکتے ہیں کہ ہماری پاور سہی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی یہ دیکھئے ٹوینٹی ٹوینٹ ایٹ نائن یہاں بھی چیک کر لیجئے ٹوینٹی ٹوینٹ ایٹ نائن ٹھیک ہے یہ ہماری چوہویس وولٹ یہاں پر آ رہی ہے یہاں پر ہماری ٹوینٹی وولٹ آ رہے ہیں تو وہ بھی ہم چیک کر سکتے ہیں تاکہ میرے شیور ہو جائے کہ ہماری پاور صحیح آ رہی ہے ٹو تھرٹی ون اور چونکہ ٹوینٹی وولٹ ہائی وولٹیج آپ یوز کر رہے ہیں میں نے یہاں پر پاور جو ہے وہ سیریز لیم سے دی ہے اور میں روبر میٹرس کے اوپر کڑا ہوں تو لہذا آپ نے ہائی وولٹیج کے اوپر کام کرنے کے لیے جو ہے پروپر پریکوشن لینی ہے چلیے اب ہم ان دو سینسرز کو چیک کرتے ہیں ان کے لوڈ کے اوپر یہ اس کے اوپر یہاں کتنا لوڈ اس اور کتنے وولٹیج آ رہے ہیں اور پھر وولٹیج چینج کیا آتی ہے تو ہم اس کو بنی میٹر کو ڈی سی بھی کر لیتے ہیں ڈی سی وولٹ پہ یہاں پر ہم چیک کرتے ہیں یہ ہمارے وولٹیج ہیں آلموسٹ زیرو وولٹ ہیں اور یہ ہمارا سینسر ہے یہ والا سینسر ہے اس کو ہم تھوڑا سا سینسرز کو جو ہے وہ ویزیبل کرتے ہیں تاکہ آپ کو میٹر بھی نظر آئے اور سینسر بھی نظر آئے چلیں سینسر کو میں تھوڑا سا یہاں کر لیتا ہوں یہاں کرنے کے بعد میں اس کو میڈل اوبجیکٹ دیتا ہوں یہاں سے تو یہ ہماری لائٹ یہ گلو کرے گی یہاں سے ہمیں نظر آئے گا یہ دیکھئے یہ ہماری لائٹ گلو کرے گی اور یہاں سے ہم اس کو ڈیٹیکشن کرویں گے یہ گلو ہوئی اور آپ گلوٹیج دیکھیں کتنے گلوٹ آ رہے ہیں 23.042 ریلے آپریٹ ہے ہماری انپین سینسر ہے نورملی اوپن ہے میں نے اس کے ڈیٹیکشن ختم کروا دی اور گلوٹیج ہمارے دوبارہ 0 وولٹ ہو گئے ہیں تو یہ اچھے خاصی ہے ایک ریزنیبل چینج ہے جو کہ شو کرتا ہے کہ ہمارا سینسر بلکھو ٹھیک ہے ہماری جو ہے وہ LED اس سینسر کے اوپر وہ بھی گلو کرتی ہے یہ آپ دیکھیں گے اس کو تو ہم اس کو یہاں سے بھی چک کر سکتے ہیں دیکھیں ٹھیک ہے LED بھی آپریٹ ہو رہی ہے وولٹیج بھی چینج یہاں پہ ہو رہا ہے اب ہم اس کو چک کرتے ہیں یہ ہمارا PNP سینسر ہے اس کی وائرنگ ہم نے اگارڈنگلی PNP کے حساب سے کی ہے وولٹیج چک کرتے ہیں وولٹیج چک کرتے ہیں تو یہ ہم اس کو دیکشن کروائیں گے اور اس کی LED آپریٹ ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ 23 وولٹ آ رہے ہیں یہ ہٹا لیا تو یہ ہمارے 0 وولٹ آ رہے ہیں دوبارہ چک کرتے ہیں 23 وولٹ ہٹا لیا 0 وولٹ اور ہماری LED بھی اس کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریلے کی آن ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اس کے اوپر اس کے بیک سیٹ بھی LED ہے اس کو بھی چک کر لیتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ سینسر بھی ہمارا صحیح کام کر رہا ہے اس کے بعد یہ 3rd سینسر ہے یہ ہمارا نارملی اوپن ہے اور 220 وولٹ کا ہے یہ ریلے ہماری 220 وولٹ کی ہے تو اس کو بھی ابھی ہم چک کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں اپنے میٹر کو AC بھی رکھنا پڑے گا اور AC بھی رکھ کے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ لوڈ کے اوپر کیا وولٹ آ رہے ہیں دیکھئے یہ 45 وولٹ ہیں یہ 45 وولٹ یہ ہمارے فیز کو شو کرتے ہیں کہ یہ ہمارے فیز جہاں یہ ڈائریکٹ آ رہا ہے تو اس لیے یہاں پر ہمارے یہ آگے اب ہم اس کو ڈیٹیکشن کرواتے ہیں یہاں سے یہ ہمارا سینسر ہے لیکن 225 وولٹ آگے اٹھا دیا دوبارہ ہمارے 45 پھر چیک کیا 225 وولٹ اس کے علاوے اس لیے LED چیک کرتے ہیں چھے کے بیورز تو یہ ہمارا پروسیجر تھا اور ڈیموسیشن تھی کہ کس طریقے سے ہم جو ہے وہ پروکسیمٹی سینسر جو کی انڈیکٹیو ٹائپ ہیں 24 وولٹ کے اور 220 وولٹ کے ان کو ہم کس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں جب تک کے لیے اللہ حافظ